اچھاکزئی کا والد صاحب وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں تھا ہم بھی دفوجہ ادھر کیا لینے آیا ہو میں پاکستان کو نہ مانوں آپ مجھے چھوڑیں گے ادھر ہلتا پسین نے کیا کیا پاکستان مرد آباد ان کا دادا ادھر افغانستان میں تو بنے اور بات پاکستان کی کرتے ہیں آپ نے کبھی چودہ قسم مولانا کو دیکھا ہے جیچن مناتے ہوئے یہ تو اتنی ظالم لوگیں حج کرنے نہیں جاتے بات قسمت یہ مفتی محمود نے پاکستان کو نہیں مانا اس کا بیٹھا فضل رحمان بیٹھا ہوا ہے اچھاکزئی کا والد صاحب وہ بھی نہیں مانتا تھا میں خود چارسدہ سے تعلق رکھتا ہوں باچاہ خان جدر سے تھا وہ پاکستان کو مانتا ہی نہیں تھا وہ کہتا تھا مجھے جلا دو یہ کہتے ہیں نا مجھے وہ کہتے ہیں مجھے جلال آباد میں دفن کرو باچاہ خان اس ایمل ولی سے پوچھنا چاہیے تمہارا دادا کدر دفنے جلال آباد میں تو بنے نا یہ پاکستان زمین نہیں ہے وہ پاکستان تو تم بھی دفن ہو جاؤ در ادھر کیا لینے آئے ہو تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے شروع دن سے قائدیازم کو انہوں نے قتل کیا فاطمہ جناہ کو قتل کیا اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا میں تو کہتوں ان کو کوٹ بھی نہیں میں پاکستان کو نہ مانوں آپ مجھے چھوڑیں گے ادھر ہلتاب حسین نے کیا کیا پاکستان مرد آباد انہوں نے بھی پاکستان مرد آباد کھانا رہ لگا لیکن چونکہ وہ مہاجر تھا اس لئے اس پر سب چڑ گئے میں مہاجر نہیں ہوں حق کی بات کرتا ہوں تو یہ بھی یہ کہاں سے آئیں ان کا دادا ادھر افغانستان میں تو بنے اور بات پاکستان کی کرتے ہیں یہ مولانا یہ اچکزئی کا بیٹا یہ انہوں نے ابھی بھی نہیں مانا میں آپ ان سے قسم لے لے آپ پاکستان کو مانتے ہیں یہ پاکستان زندہ آباد کھانا رہ نہیں لگایا یہ سب کھڑے یہاں آپ نے کبھی چوزا گس میں مولانا کو دیکھا ہے جیچن مناتے ہوئے اچکزئی کو دیکھا ہے اسپندیار کو دیکھا ہے یہ تو اتنی ظالم لوگیں حج کرنے نہیں جاتے حج کے لیے یہ نہیں جاتے یہ کہتے ہیں ہم کانگریس یہ ہیں کانگریس جو انڈیا کے دن تو اس وجہ سے اب یود باشہور ہے ہمیں یہ باتیں کیوں پتا ہے یہ بچے بچے کو آپ پتا ہے